اسلام علیکم دیئر اسٹوڈنٹ آئی ہوپ کہ آپ نے میرا یہ لیکچر ٹرانسسٹر والا اٹینڈ کیا ہوگا تو آج ہم اس کے اوپر ایم سی کیوز جو بنتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں کوششن نمبر ون جو سی ایم سی اور لمس میں 2016 میں آیا تھا 2006 میں ترم ٹرانسسٹر اسٹینڈ فار تو میں نے تھیورٹیکل لیکچر میں بتایا تھا کہ ٹرانسسٹر دو ورڈز کی کامبینیشن ہے جس کی میننگ ہوتی ہے ٹرانسفر آف ریزسٹنس تو اس کا سی اپشن ہے پھر کسچن نمبر ٹو یہ بھی لمس اور سی ایم سی میں آیا ہے 2005 میں یہ 2005 ہے ان این پی این ٹرانسسٹر پی ورک سیڈز تو میں نے بتایا تھا جو بیچ میں ہوگا وہ ہمیشہ بیس ہوتا ہے تو اس میں پی جو ہے وہ بیس کا رول پلے کرے گا اس کو بھی میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کسچن نمبر تھری ایک سرٹین ٹرانسسٹر ہیز ایک کلیکٹر کرنٹ آف ٹین میلی ایمپیئر اینڈ بیس کرنٹ آف فورٹی مایکرو ایمپیئر وات is the کرنٹ گین کرنٹ گین مطلب بیٹا تو اس کی سالیشن میں نے نیچے دی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم اس کی ڈیٹا نکالیں گے تو کلیکٹر کرنٹ ٹین میلی ایمپیئر دیا گیا ہے اگر ہم اس کو سٹینڈر فارم میں لکھیں گے میلی کو ریموو کریں گے تو مائنس 3 اور بیس کرنٹ جو دیا گیا ہے وہ فورٹی مایکرو ایمپیئر اگر مایکرو کو ریموو کریں گے تو مائنس 6 ہمیں بیٹا کلیکیولیٹ کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں بیٹا اس در ایشو آف آئے سی اپان آئے بی تو یہ ہم نے رکھا اس کو سالپ کیا 0.25 انٹو ٹینڈیس پاور 3 آیا اگر ہم اس کو سٹینڈر فارم میں لکھیں گے تو 250 آ جائے گا اسی طریقے سے اس کا رائٹ انسر جو ہے وہ بی ہوگا کوششن نمبر فور کوششن نمبر فور ہے ایمیٹر آف دے ٹرانسسٹر ہے کریٹر کنسنٹریشن آف ایمپیورٹی ایس کمپیر ٹو تو ہم نے پڑا تھا ایمیٹر کے پاس سب سے زیادہ ایمپیورٹیز ہوتی ہیں یعنی ہیولی ڈوکڈ ہوتا ہے تو بیس اونلی کلیکٹر اونلی بوت بیس اینڈ کلیکٹر دونوں کے حساب سے یہ ہیولی ڈوکڈ ہوتا ہے تو اس کا آپشن سی ہوگا کوششن نمبر فائیف دی پی این پی این پی این آر ٹو ٹائپ ساب تو میں نے بتایا تھا کہ پی این پی اور این پی این یہ دونوں ٹرانسسٹر کے ٹائپس ہیں تو اس کا آپشن سی ہوگا کوششن نمبر سکس فار ٹرانسسٹر ٹو بی آپریٹیٹ اگر ہم ٹرانسسٹر کو چلانا چاہتے ہیں تو اس کی کنڈیشن میں نے بتایی تھی ایمیٹر بیس جنکشن کو فارورڈ بیاسک رکھنا ہے اور کلیکٹر بیس جنکشن کو ریورس بیاسک رکھنا ہے تو اس کا صحیح آپشن ہوگا تو اس کی آپشن ہم دیکھ لیتے ہیں ایسا کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہے ایس ایمیٹر مست بی ہیٹیڈ ایس کلیکٹر مست بی ہیٹیڈ تو ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہوگی تو نا نافدیز ہوگا اور یہ بھی پاس پیپر میں آ چکا ہے تو ٹرانسیسٹر کا جو بیس ہوتا ہے وہ تھن تھک نہیں ہوتا اور ہیولی ڈوپڈ بھی نہیں ہوتا تھن ہوتا ہے پر ہیولی ڈوپڈ نہیں ہوتا ہے تھن ہوتا ہے اور لائٹلی ڈوپڈ ہوتا ہے تو اس کا صحیح آپشن جو ہوگا وہ سی ہوگا کوششن نمبر ایٹ فار ورکنگ آف ٹرانسیسٹر which of the following is true ٹرانسیسٹر کی ورکنگ کے لیے کیا صحیح ہے تو میں نے بتایا تھا پیس ایمیٹر ایمیٹر بیس جنکشن جو ہے وہ فاروڈ بیاس رکھنا ہے اور کلیکٹر بیس جنکشن ریوٹس بیاس رکھنا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے ایمیٹر بیس جنکشن شوڈ بی فاروڈ بیاس اور کلیکٹر بیس جنکشن شوڈ بی ریوٹس بیاس تو اس کا آپشن سی صحیح ہوگا یہ تیوریٹیکل ڈسکیشن اگر آپ صحیح طریقے سے اٹین کریں گے تو ایم سی کیو ساپ کو یقیناً سمجھ آ جائیں گے کوسچن نمبر نائن جب ٹرانسیسٹر چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے بوت جنکشن سیو سیم ریزسٹنس ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ایمیٹر بیس جنکشن فاروڈ بیاس ہوتا ہے تو اس کی ریزسٹنس کم ہوتی ہے اور کلیکٹر بیس جنکشن ریوٹس بیاس ہوتا ہے تو اس کی ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے ایمیٹر بیس جنکشن has low resistance صحیح ہے and کلیکٹر بیس جنکشن has high resistance کیونکہ ایمیٹر بیس فاروڈ بیاس اور وہ ریوٹس بیاس ہوتا ہے تو اس کا آپشن بی صحیح ہے کوسچن نمبر ٹین اندی ٹرانسیسٹر ٹرانسیسٹر میں بیس کلیکٹر and ایمیٹر have same type of layers نہیں سیم نہیں ہوتے ہیں ٹرانسیسٹر میں دو این ہوں گے تو ایک پی ہوگا یا دو پی ہوں گے تو ایک این ہوگا بیس اند کلیکٹر have same types of layers نہیں بیس ہمیشہ کلیکٹر اور ایمیٹر سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کلیکٹر and ایمیٹر have same type of layers تو یہ بلکل صحیح ہے کیا تو دونوں این ہوں گے یا تو دونوں پی ہوں گے تو اس کا option C ہوگا question number 11 the emitter of transistor and arrow which gives the direction اب جو emitter میں جو جو transistor کے emitter میں جو arrow ہوتا ہے وہ ہمیشہ conventional current کا direction بتاتا ہے تو اس کا option یہ ہوگا اگر PNP transistor ہے تو ایرو کہاں ہوگا تو PNP اس کا مطلب ہے کہ اس کا base n ہوگا اور ایمیٹر اس کا P ہوگا تو current ہمیشہ P سے n جاتا ہے تو اس کا جو direction ہوگا وہ ہمیشہ invert ہوگا تو اس کے لئے اس کا option میں B کر دیتا ہوں یہ question اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ comment sparks میں پوچھ سکتے ہیں پھر سے میں بتا دوں PNP transistor ہے تو اس کا base n ہوگا اور اس کا ایمیٹر P ہوگا تو current ایمیٹر سے جائے گا conventional current ایمیٹر سے جائے گا اس لئے اس کا direction invert ہوگا question number 13 a transistor has a current gain of thousand and a base current of 10 micro ampere find the ایمیٹر current اس کی solution میں نے نیچے دی ہوئی ہے تو gain 100 ملا ہوا ہے اور base current 10 micro ampere ہے اگر ہم اس کو mili میں لکھیں گے تو 0.01 mili ampere ہو جائے گا ایمیٹر current ہمیں چاہیے پہلے سب سے پہلے ہم collector current find کریں گے تو collector current ہوگا ib multiplied by beta تو base current یہ ہے اس کو ہم نے multiply کیا تو ہمارا result آگیا کہ collector current 1 mili ampere ہے اب emitter current is the sum of collector current plus base current تو ہم نے اس کو solve کر دیا اس کا result 0.01 1.01 mili ampere آگیا جو کہ یہاں پہ option جو ہے وہ بھی ہے اب question number 14 دیکھ لیتے ہیں to operate npn transistor npn transistor کو اگر چلانا ہے تو ہمیں emitter base کو forward رکھ نا ہے کیونکہ emitter is n ہے تو اس کو negative کے ساتھ لگانا ہے مطلب emitter کا جو potential ہونا چاہیے وہ base کے حساب سے کم ہونا چاہیے اور base کا potential ہونا چاہیے وہ collector کے حساب سے کم ہونا چاہیے تو اس کا option دیکھ لیتے ہیں emitter should be at low potential with respect to base and base should be at high potential with respect to collector so غلط ہے collector جو high potential پہ ہونا چاہیے emitter should be at low potential with respect to base and base should be low potential with respect to collector تو اس کا option c صحیح ہوگا theoretical discussion میں میں بتایا تھا transistor ہے تو transistor کے پاس 3 layers ہوتے ہیں 2 junction ہوتے ہیں اور 3 terminals ہوتے ہیں تو سارے option سائی ہیں d کریں گے تو ابھی آپ نے دیکھا ہم نے تقریب ان transistor کے mcq discuss کر لیے اسی طریقے سے پھر next lecture میں کوئی اور topic discuss کریں گے اسی طریقے سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ latest جو بھی ویڈیو ہو وہ آپ کو ملتی جائے